بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا بہت شکریہ حاجستان بھی بس پارٹی آج آپ کو بتائے کہ سارا ہمارے پارٹی اور سینر بیٹھے ہیں انیس تاریخ کو آپ کو بتائے کہ بلدیاتی ایلیکشن کا پہلا مرالہ اتطان فضیر ہوا جس میں سپری خان اور بکر خیر میں غالباً ایلیکشن ملتوی ہوا باقی تمام ایلیکشن ہوئے آپ کے سامنے تھے سیکنڈ فیز بھی سنے جبی سولہ جنوری کو ہونے والا ہے اور آپ سب لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے مرکزی اور سبائی حکومت کو اور پیٹے حکومت کو جس طریقے سے خیبر پہنخواہ میں ان کا سیاسی جنازہ اُترا ہے وہ سب کے سامنے تھے جتنے بھی ان کے سٹار ورڈز ہیں چاہے وہ وزید تھے چاہے وہ سپیکر پہنی سمبلی تھے چاہے وہ ڈپٹی سپیکر سبائی سمبلی تھے چاہے وہ وفاتی وزارات تھے جن جیسے امنام لیں وہ شکست اپنے دلکوں میں ہوئی اور خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر وفاقی وزیر کشمیر امون اور بلدیاتی کے سبائی وزیر کو اپنے دیویزن میں ان کا سبائے ہو سکتا ہے آج اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی ایک نشست کی ایسا جو کہ میں سمجھتا ہوں اور وہ جو علیہ مین کی خاتے میں نہیں جاتی ان کے مخالفوں کی سیٹ جو پی ٹی آئی میں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سیٹ پی ٹی آئی دیر اسمہ الخان میں تاثیر میں نہیں جیت سکی بلکہ بری طرح شکست ہوئی اگر آپ دیکھیں پارکور میں پاروہ میں پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ کی اور اگر باتی اس میں بھی لیکھیں جس طرح سے وہ کوئی شکست ہوئی وہ سب کے سامنے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خیبر مطقہ میں اور خاص کر دیر خان کے لوگوں نے وفاقی وزیر کو چیزیں دیتی ہیں بری خان کے عوام نے خیبر فتوفہ نے جو ہے وہ نئے پاکستان کو ریجیٹ کر دی ہے انہوں نے مہنگے پاکستان کو ریجیٹ کر دی ہے انہوں نے جو ہے پرانے پاکستان کے لوگوں کے دوبارہ میں یہاں پر بتا دیں ہوں کہ جس دن الیکشن ہو رہے تھے اس دن ہمارے لارڈلے وفاقی وزیر کے لارڈلے کانڈیڈیٹ پارکور میں الیکشن لڑکتے ہیں انہوں نے چاہت صاحب اس طریقے سے پنڈی کی کامران شاہ صاحب ان کے آبائی ہلکے میں آبائی جو ہے وہ پولنک سیشن پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک ناکوش دوار کی واقعی جیسے الیکشن میں ہوتے ہیں کوئی پولنک سیشن پہ کوئی خوادین کا جگڑا ہوا اس کے بعد شام کو جب ڈیزرٹ آنا شروع ہوئے اور انہوں نے ہمارے جو کنڈیڈیٹ ہیں تاثیر ناظمی کے لیے ہمارے بھی سو تاثیر ناظم ہیں مغدوم حلطاف شاہ صاحب کے اوپر اس کے بیٹے کے اوپر اس کے اپنی افراد کے افراد کے اوپر ایف آئی آر کٹے اور پھر عام نویت کی اف آئی آر بھی سیون ایٹی اے کی اف آئی آر کٹے اس میں باقی دفعات بھی تھے اور سنسو چوبیس کا دفعی تھا میں آج اپنی انتظامیہ سے میں آئی جی پولیس سے پوچھتا ہوں کہ وہاں پر کونسی دیشن گردی ہوئی کونسے لوگ خدا ناظم کا تخمی ہوئے کیا کچھ ہوا کہ آپ نے جو ہے ہمارے تاثیر ناظم کے خلاف سیون ایٹی اے کا تفچہ کٹا تین سو چوبیس میں کونسے لوگ زخمی ہوئے ان کو فائر لگا آپ نے دیشن سو چوبیس کا اف آئی آر کٹی ہے کونسی میڈیکل رپورٹ کو بھی ناظم یہ سیاسی انتقام ہے پاکستان بی بس پارٹی کے خلاف ماضی بھی کرتے رہے ہیں آج وفاقی وزیر اپنی ہار پرداشت نہیں کر سکتا ایک عوام کی مدد سے اللہ تعالی کے امداد سے جس طریقے سے پارکور میں پاکستان بی بس پارٹی کی کنڈیڈیٹ میں وفاقی وزیر کو عبرتنا شکست نہیں ہے اس سب کے سامنے آپ نے دیکھا ہو کہ جس طریقے سے ان کو وہاں پر شکست ملی پاکستان بی بس پارٹی کے تیر کے لیشان پر جو گھنے ڈیڑھ رہے تھے اور ان کے کنڈیڈیٹ نے جو ووٹ لیا جو کم از کم دس بارہ ہزار کی لیل سے ہماری کنڈیڈیٹ گیتے اور ساتھ ساتھ مولانا فضل آرمان صاحب کبھی آبائی لگتا تھا وہ وہاں کے سٹنگ ایم پی اے یہ تشام اکبر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے کنڈیڈیٹ کو بھی چار پانچ ہزار کی لیل سے پاکستان بی بس پارٹی کے کنڈیڈیٹ نے جو ہے وہ شکست دی پاکستان بی بس پارٹی اس ایف آئی آر کی شدید مضامت کرتی ہے ہم آج مطالبہ کرتے ہیں صوبائی حکومت سے ہم یا کی انتظامیہ سے ہم مفاقی حکومت سے کہ اس قسم کے اوچھے اترلوں سے آپ پاکستان بی بس پارٹی کے جیالوں کو پاکستان بی بس پارٹی ہم نے جیلے کاٹی ہیں ہم نے پھانس کی گارڈ قبول کیے ہیں ہم نے ہر قسم کی سوکتیں پرداشت کی ہیں لیکن اس قسم کا اوچھے اترلے جو ہے آپ کرتے رہیں کہ انشاءاللہ عوام آپ کو اسی طریقے سے بھی جیک کرتی ہے پیشی دنوں میں نے وفاقی مزید صاحب کی پریس کانفرنس سنی میرے مصابرے میں نے پریس کانفرنس کی میں بڑی شدت سے انتظار ہوں بہت ہی مجھے انتظار ہے ان کے لیو لیٹر کا جو ہم مجھے بھیجیں گے اپنے جو ہے وکیلوں کے لیے اور اگر ان کو کوئی وکیل نہیں مل رہے کیونکہ اب آروج کے بعد تو زوال آتا ہے اگر میں کوئی وکیل نہیں مل رہے تو پشاور سے یا ہمیں بتاتے ہیں ہم کو وکیل نے میں انتظار مل رہے کہ کب وہ مجھے نوٹس بھیجیں گے اس نے کہا کہ وہ نوٹس بھیج رہے ہیں میں بلکل اگزار میں ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ بہت جلد وہ نوٹس مجھے ملے گئے تاکہ میں اس نوٹس کو اس کے جواب دے سکتا ہوں میں نے پہلے بھی الزام لگایا تھا میں آج بھی الزام لگا رہا ہوں اور میں نہیں لگا رہا ہوں عمر خطاب شیرانی کے بیٹے کی سٹیٹمنٹ کی اوپر میں نے کہا غالب اس کے بیٹے کا نام عبدال عبدال ہے اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے ریکارڈ میں میرے موبائل میں جس کو چاہیے میں دے سکتا ہوں اس نے کہا تھا کہ میرے والد کو دو کروڑ کی افر بھی تھی اور دو کروڑ کی افر کے بعد اس نے جو اجزام لگا تھا میں اس بیس میں کہہ رہا ہوں کہ آج صوبائی میں چیف جسس ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں چیف جسس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عمر خطاب کے شہادت کی اوپر جویچر انکوائری ہونی چاہیے وفاقی وزیر قدیر عمر علی بن گھنڈا پور کو انگرسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ماضی میں اس کا ٹریک اکارڈ ہے کہ اس نے اسرار گھنڈا پور کے شہادت میں وہ ملوث ہیں بارہ شہدہ کورچی کے مون سے اس کے اور اس کے بھائی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا انہوں نے آپ کی پریس کانفریس میں کہ میرا نینام گھنڈا پور اس کی فیملی کے ساتھ رازی دامہ ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ کچھ لوگوں نے شاید انام گھنڈا پور یا اس کی فیملی سے رابطہ کیا اور اس کا پوچھا ہوگا کہ آپ کا کیا ہے اور جو جی ایٹی کو اسے ذکر کیا جسے میں اس نے کہا کہ مجھے کلی چیٹ بلگی ہے اس کا لیٹر بھی میرے پاس موجود ہے جس کو چاہیے میں دے سکتا ہوں اکرام گھنڈا پور شہید نے وزیرانہ کو اس وقت کے وزیرانہ کو لیٹر لکھا تھا اور اس نے جی ایٹی کو ریجٹ دیا تھا ایک ایڈیشنل آئی ہی آکے انکوائی کرے گا اور وہ کہے گا کہ وفاقی مجھے سے مولوے سے کیسے اس کی جورت ہو سکتی ہے لہٰذا میں ابھی بھی کہتا ہوں ان دونوں پریک میں تو ایسو چونسٹر کا بیان ہے جب تک ایسو چونسٹر کا بیان واپس اکرام گھنڈا پیسران گھنڈا پور کی فیملی نہیں لیتی اس وقت تک جیسے ہم پہ عزام لگاتا ہے کہ مندی لانڈرز ہیں یہ چور ہیں ڈگیت ہیں اس طرح آپ کی اوپر عزام ہے کہ آپ قاتل ہیں آپ گھنڈے ہیں آپ بدماش ہیں آپ یہاں کے لوگوں کا قتل کر کے اقدار پر پہنچنا چاہتے ہیں آپ نے پہلے بھی سراغنٹ کو شہید کیا اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جیسے سے ہم کہتے ہیں کہ جیڈیشنل انکواری ہونے چاہیے جو افضال کی سٹیپنٹ آئی ہے عمر خطاب شہیرانی کے بیٹے کی اس کے پاس مذہب گم کرتے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر صبح اسمبلی میں ہم نے کالنگ رنیشن نوٹس بھی جمع کر آیا ہوا ہے ہمارے ایم پی اے نے احمد کونڈی نے اور مغدوم صاحب کے حالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ جمع کر آیا ہوا ہے لیکن اس قسم کے جھوٹے کنڈے کہیں کہ میرے رازے نامے ہو چکے ہیں بلکل ہم جو ہے اپنے اس کے موقف سے واپس ہوں گے لیکن جب تک یہ ایک سو چونٹر کا بیان نہیں ہوتا اس وقت تک آپ قاتل ہیں اسرائر گنڈا پور کے بارش حضاء کے آپ قاتل ہیں اور ہم کہتے رہیں گے اور آپ کے نوٹس کا مجزار کرتے رہیں گے کہ جب آپ ہمیں نوٹس بھیجیں گے ہم اس کا جو ہے اسی لیو لیٹر کا اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے اور آپ اس کی بوکل آر کو دیکھ لیں جس قسم کے وہ دم کیا لوگ اور اس کا بھائی جس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ میرے اندر والے جن کو مت جگاؤ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اندر جن تھا اور آپ جب جب کلاچی میں اسرائر گنڈا پور شہید شہید ہوئے تھا سب سے پہلے پہنچنے والے بھی آپ تھے آگے ادھر موجود تھے اور کوئی نہیں موجود تھا اور اس وقت تک ہم نیت چین سے بیٹھے نہیں جب تک ہم کلاچی کے شہدہ اپنے انصاف نہیں دیں گے پرسو میں نے چینل پہ دیکھا مجھے کسی نے کلیپ بیجا ادھر بھی وہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں جو ہے کسی کو فان نہیں دوں گا ہو گئی اگر آپ نے اتنی کوئی غیرت ہو کی کوئی تھوڑا سا آپ کے وہ تھا تو آج کو آپ بلدیات الیکشن ہار گئے آپ کا بھائی کیسے دفتر جائے گا ساتھ ہی لکی مروت میں آپ نے جس منسٹر کو نکالا اس نے چاروں سیٹوں پر آپ کو شکست دی دی اب آپ مجھے بتائیں کہ ڈی خان اس کیا کرتے ہیں وفاقی وزید جو عمران خان کر لڑلا محمود خان کر لڑلا اس کو پتہ چل گیا کہ آج اس کے ذلے میں اس کی جو ہے محصب کی ہوئی اور بلکل ہم کہتے ہیں کہ جو علیشن مرتبی کرانے کی اس نے ساتھ اس کی تھی کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں علیشن ہار روح یہ اس نے ساتھ اس کی تھی اور اس ساتھ کو انشاءاللہ آج ہی تو کل وہ بے دکاب ہوگا اور ہم ہر اس پہ لیو اس پر اس پر اس کو مقبل کریں گے ہمارے پارٹی کے دوست ہمارے پارٹی کے ورکر ہمارے ڈی خان کی عوام ہماری ڈی خان کی بیندے اور بھائی انشاءاللہ اس مہنگائی کے خلاف اس درشت گردوں کے خلاف ان کاکلوں کے خلاف ان گندوں کے خلاف انشاءاللہ جب بھی علیشن ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تیر کے مور نجات انشاءاللہ وہ جو ہے ان سے وہ بدہ لے گے یہی میرے بلہ شاہتی کسی کو اس حوال ایک چیز سیٹی ٹو کے حوالے سے ہاں کے علی امید صاحب پل بھی بارڈ یا کوئی بھی جگہ ہے اس کے بعد میں بتائیے آپ نے کتنے جیتے ہیں ان کی کتنے جیتے ہیں دیکھیں ہمارے کے ڈیٹ ڈیٹ ہڈتے ہیں میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر سیٹی ٹو کا حلکہ میرا بھائی ہارے گا تو وہ اسریفہ دے گا وزنہ علی امید صاحب غیرت کریں اگر وہ ہاتھیں وہ بھی ماں کی وفاقی وزیراں پھر وہ اسریفہ دیں آج بھی ہمارے چیننج ہے وہ بالکل اس چیننج پہ جدہ کہتے ہیں مسریفہ جمع کرا دیتے ہیں وہ بھی جمع کرا دے ہم بھی جمع کرا دے جو جس انہارہ رات کو ریزرٹ آگا اگر دور ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ شاہد شام کو بیٹھ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ساتھ پر ڈسکلوز کیجئے گا دیکھیں انہوں نے ستارہ نہیں کہے والے انہوں نے پچاس کہیں آپ نے سہیئے تھی میں نے کلپ دیکھے اس میں قالی پچاس یا پچپن اس نے اروائی بھی شاہد انہوں نے دعویٰ کیا تھا ایک چینل بیو پر مسیم بادانی کے پروگرام اور بس پارٹی کو اس سے بہنچاہ سیٹے دیتے ہیں پاکستان اس کے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعویٰ بھی آیا تھا کہ جو ڈیوالے کی سیٹ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے انہوں نے کین کی تین سیٹ لے آپ پہر ایک لکھ سوالہ نکالے میں نے کہا ڈیوالہ انشاءاللہ مسلمی جی دیخان کی عوام نے تو بتا دیا چار سیٹوں میں سے پانچ نہیں چار سیٹوں میں سے دیخان دیویلے کی ٹیٹے کونس سیٹ دیخان کی عوام کو فیصل کر دیا آپ کو یہ بتائیں کہ جس شخص کو چار سال سے اس نے اربو روپے کے فنڈ دیئے پارکور میں آج وہاں پر ہمارے وفاقی و سبای حکومت ہمارے خلاف وہاں پر مولانا صاحب ان سلکے گئے ہیں مولانا فضل رمان ہمارے خلاف سٹنگ اپی ہمارے خلاف ہمارے گنڈیٹ کی فیملی ان کے خلاف کی پی آف دوس ہمارے خلاف تھا اور پھر بھی ہم نے اس گنڈیٹ کو پندرہ زارت سے شکست حضر صاحب یہاں جو ایک سوال ہے کہ آپ نے سابقا جکس پیکر میرے ایک بڑے عوضے پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کے اندر بھی آروی بھی کچھ نہ کر سکے اور اب آپ سیٹی میئر کی اوپر لڑ رہے ہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ڈیہ خان کی تبدیر تبدیر کریں میں آپ اس آواز سے گرید ہوں ڈیہ خان میں سوئی گیس پاکستان کی بس پارٹی نے بھی ہے ڈیہ خان کا ائرپورٹ پاکستان کی بس پارٹی نے شکل کر رہا تھا ڈیہ خان میں پی آئی ڈی اے بی پی پی ٹی بی یہ سارے آفیس ہم نے کھولے تھے آج مجھے بتائیں آج اے بی پی کا پی آئی ڈی کا پی ٹی بی کا ڈیہ خان نے کھول بند ہو چکے ہیں ڈیہ خان کے جو ہے وہ بخیم آفیس بند ہو چکے ہیں نیشنل بینک کا جو ہے جو زونل آفیس بند ہو چکے ہیں ہمارے جو خیافے وفا کی حکومت میں ہم نے جو بندے بھیجے تھے وہ وہاں پر ہوں گے اور بیریں ڈیہ خان جو آپ نے بھوکین آفیس بن جا دیا ہے یہ ڈیہ خان جو بھیجے ہیں انشاءاللہ ہم ڈیہ خان کے میئر بنیں گے اور آپ دیکھیں کہ ڈیہ خان کی ترقی کے لئے ہم مل جو جو تمام جو ہمارے یہاں پر پولڈیکل پارٹیز ہیں ہم جب میئر بنیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم کسی کو نہیں چھوکے ہیں انشاءاللہ سب کے ساتھ ملکہ ڈیہ خان کی ترقی کے لئے ہم سب جماعت کو کے ساتھ ملکہ تمام ناظمین میں ساتھ ملکہ تمام پولڈیکل ساتھ ملکہ ہم ریشان کی ترقی کے لئے ایسا کہ حکومت کی پرپارٹیز سے جمعیر تھے تو کام بیٹ کی ہے سوپے میں پیپس پارٹی کیوں نہیں کر رہا اس کی کیا وجہتی ہے دیکھیں پوزشن جماعتیں بالکل آئیے پیپس پارٹی ابھی بھی ڈیورپر سٹیگ میں ہے اور میں سمجھتا ہوں پیپس پارٹی نے مختلف جبوں کے بڑے اچھے بوٹ لے ہیں بلکل میں مہنکم کے جمعیر پر جیتی ہے سارٹ پیسلزہ گوڑ رہے ہیں بیٹ پاس پارٹی کے ایڈیر جگوہاں پہ چاریس پینتالیزہ گوڑی ہے باقی لوگوں نے بھی اچھا گوڑی ہے کم بہک کی ہے پاس پارٹی نے بھی ووٹ ہو گیرہا سے بلکل سیٹے جماعت جو ہے جو سب سے جو ہے وہ مجورٹی پارٹی جیوائی ہے کم از کم آپ نے یہ پیپر پیس پارٹی ہے کہ وہ جو ہے نئے پاکستان کو کہ اس کے بیڈے نے ڈریک چارج کیا ہے لیکن یہ فیاد نہ معنوم کر ہوتی ہے کہ وہ ساگینہ میں سے چارج کیونکہ کیا جا رہا ہے اور دوسرے کوئی اچھل سر یہ ہے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ سی کی میر کلیکشن رہ رہے ہیں جس آدمی کا لوگ ڈاو کیا ہے کہ ایڈیائی نے کشکینوں پہنسیلوں سے چارج کیونکہ شکست ہوئی ہے لیکن یہ دکھ پیٹ یہ ہے کہ یہ داہر ہے کہ پیس اگر نیتا بھوڑوز ویلیج جو کون سے گئے ہیں کہ میں نے کشکینوں پہنسیلوں سے گئے ہیں جو وہ کولارکوشکار ہے وہ پہچھار جاتا ہے وہ یا گالیاں نکارتا ہے یا نو بالے کراتا ہے یا بائٹ بالے کراتا ہے تو وہ نو بالے بھی کرار ہے بائٹ بالے بھی کرار ہے اور جو الفاظ وہ مطلب ہے کہ بیان کر رہے ہیں اس طرح سے وہ گالیاں نکار رہے ہیں تریکٹر سیسیشنل کر رہے ہیں وہ ثابت بتا ہے کہ وہ علیشن راہ جو کی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ علیشن سفیر تو چل گیا ہے اور انشاءاللہ چوتھی بھی آپ دیکھیں کہ جی طرح سے وہ بطری طریقے سارے گا ہم نے کہا دیکھیں پہلے بھی آپ پیار ہوئی تھی جب اسراء گرنکوش شہد ملک کے ناملوں سے ہوئے اور اس کے بھائی اس کے بات جو ہے چار میں اگر آج کہہ پراؤں آج بھی یہ میں خطاب صرف ہمارے پولٹیکل برادری میں ساتھ اس کا تعلق ایک ذاتی تعلق بھی ہم لوگوں کے ساتھ تھا آج اس کے بیٹے کی سٹیٹمنٹ میں بیان دے رہا آج اس کا بیٹا کی سٹیٹمنٹ واپس لے رہے ہم بولیں کہ بلکہ اس کے بیٹے میں اس کے بیٹے ابدال کی سٹیٹمنٹ پر یہ بیان دے رہا ہوں ابدال آج سٹیٹمنٹ واپس لے رہے ہم کہہ رہے ہی اسے جوڈیشن انکواریوں چاہیے کیوں نہیں کر رہا تھا جوڈیشن انکواری یہ پھر کسی پولیس سے کروائیں گے اپنا آپ کو چھڑوائیں گے ہم کہہ رہے جوڈیشن انکواریوں تاکہ پتہ چلے کہ ڈیخان میں سیاست انداموں کا قتل ہے آپ کون کرتا اور میں آج ہے کون جیس میں آپ کی کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں اپنے انتظامیہ سے اپنے ایجی پی سے کہ آپ کتنے بھی کمین پرنیڈیٹس ہیں جنہوں نے آپ سے سیکیورٹی مانگی کی اور جنہیں آپ سے نہیں مانگی آپ ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں یہ شخص ایسے نو پھر ہاتھ دے کے پھر کسی گھر پہ وار کریں اور یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا کہ سیاست کو غندہ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا عمر فتاب نے بھی سیکیورٹی مانگی تھی جیوائی کنیڈیٹ نے بھی سیکیورٹی مانگی میں ان کی پرس پر مانگی ہے کہ ان کو سیکیورٹی نہیں دیں گے اور یہاں علمیہ یہ ہے کہ جو ادشتگرد ہیں جو قاتل ہیں ان کو حکومت سیکیورٹی دیتی ہے اور جو سیکیورٹی مانگ رہے ہیں میں آج بطالبہ کرتا ہوں اپنی صوبائی حکومت سے آئی جیوائی سے یہاں کے ڈی آئی جیس اور بیٹیوں سے کہ جتے بھی کنیڈیٹ ہیں جو تاثیر کے علیشن لڑ رہے ہیں ان کو جو آپ سیکیورٹی دیں جنہیں آپ سے طلب کی اور جسے دیکھی آپ ان کو سیکیورٹی دیں ورنہ جو کچھ بھی ہوگا اگلے زمان پر صوبائی حکومت ہوگی اور پھر یہاں کی بزنیوں مولانا کے اگر تیپی لیور پر دیکھے زیادہ سیر سے کیا انہوں نے پی ڈی آئی کا فائدہ لیا ہے اگر پی ڈی آئی سے فائدہ ہوئے تو یہاں سے بھی جیوائی اور موسیم لگنون کا دشترکہ وہ ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بیار کر دو صوبائی وزراء نے یہ بھی کہا کہ کیا کی جو ہار ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوئے جبکہ فواز چھوڑری کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ لیتی اصل وجہ ٹکٹ کی ہوئی ہے ہم سے کیلیڈیٹ خلط چنے ہیں تو اس پر بھی سارا آپ تھوڑا ساگل ریف کر دیں کہ کیا ہوں تمام وزراء کے تمام صوبائی وزراء کے تمام وزراء کے مامے چاچے بھائی بانجے بدیجے لڑھ رہے تھے تو اس سے مطلب ہے کہ کیا یہ تو کہتے ہیں ہم کسی پین کو بھی کھڑا کر دے ہو جی جاتے ہیں عمران خان کسی جو ہے درک کو بھی کھڑا کر دے ہو جی جاتے ہیں پھر اس میں کنڈیڈیٹ سے کیا جا کرو دوسری بات یہ ہے دنیا میں سب سے سستطرید ملک پاکستان ہے بکوال عمران خان کے تو جو سستطرید ملک ہے تو اس میں اب تو یہ کہہ رہے مہنگئی ہے پہلے یہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے سستطرید ملک اور سب سے اچھی بات ہمارے پوزیشن کے لئے ہے کہ عمران خان نے بدیا کے رشن کا نوٹس لے لی ہے اب وہ پوزیشی تو سنبھالے لیے اور انشاءاللہ جسی اس کا نوٹس لیتے ہیں اس کی بربادی ہوگی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں پی ٹی کے لئے یہ مولانا سب سے پی ٹی ایم کے حال سے سوال کے دیکھیں پی ٹی ایم جی ایم نے دیکھیں پی ٹی ایم الیکشن الائس تھی تھا یہ جی ایم کیا ہوا ہے بالکل ہم مانتے ہیں جی ایم نے سیڈے چیتی ہے اس میں جو رائے کیونکہ اس ریجن میں باقی اپوزیشن جماعتیں کمزور تھی جیسے پی ٹی ایم کو آپ کیا سوائے تھے کہ مولانا فضررمان کے اس کامیابی کے بات اس خوشی کے بات پی ٹی ایم اسی شکل میں قائم رہے گی یا مولانا فضررمان اس خوشی نے جن سے باہر اور نواشرش سے بھی تک ہو جائیں گے یہ تو مستقبل کی بات ہے لیکن میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی ایم یا بولانا میں تو پہلی بات کیا کہ مولانا ساتھ کے اپنے گھر کا آس پاکستان پس پارٹی کی تھی جہاں انہوں نے ووٹ آف کیا یا نہیں کہ جو بھی ہے ان کا جاں پہ ووٹ ہے جہاں ان کا گاؤں ہے بلکہ ہے وہ پاکستان کی پس پارٹی بھاری سیدھے سے اور یہ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ان کی دل کی بات ہے آپ مولانا صاحب سے میرے تو آپ کو دل کی بات ہو پھر کریں آپ کی کمپیان بہت سے شکلی تھی بس درمین جا رہے سرالے مراہ سرالے مراہ سرالے مراہ جس طرح بہت سے شکلی تھی پیسل خان آپ نے علی امین کو چیلنج کیا تھا ڈیوالا یونین انفرس کا حرانی کا وہ تو دونوں سیٹیں دونوں پولنگ جو چلیتا ہے تو اس سارے سرکھان میں آپ نے جاتا کہ میں سیاست سے تو وہ دیکھنے گا یہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے ایک کچھنٹر میں کیا تھا اس میں پیسل کنی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چھوڑ دے گے تو وہ دونوں پولنگ وہ ہار گئے پیپلز پولنگ دیکھیں وہ تو آپ ابھی لیٹ ہے اس کا سوال کے جواب ہو جانا ہے میں نے کہا تھا میرے چلنج ایمی پی قائم لائیو گئے میں نے کہا تھا کہ میں جب ہوں اس میں جو میچے الیکشن رہ رہتے ویلش موسن پڑھ رہتے اب ہمارے تین چارچہ ہو رہتے ہیں میرے چلنج ایمی پی قائم ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب دیوالا کا ریزرٹ آئے گا انشاءاللہ اس میں بہت ناشی پس اچھے یہ کیا آپ گزا سکتے ہیں کہ دیلی خان ملہ سیٹی وان میں اور سیٹی ٹو میں آپ کے ٹوٹل تیمتنے ہوئی بازوں کے نام کیا گیا ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کی آپ کو رسٹ کمپائن کرنا جب آپ کو نام دے دیں گے کہ کون کون سے نام ہے اور وہ مین لو پی ٹی ایک کے لوگ ہیں یا پس پارٹی گئے لوگ ہیں اور مجھے بڑی مشکوم گلی امین صاحب کا سیٹی ٹو میں جس جس ہمارے دوست کی طرح اس نے جا کے پرسنلی کمپائن گئے اور اس کو پرسنلی ان کی دیریکٹر سے سنیشن کی انہوں نے بڑی اچھی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹے جیتی ہیں اور انشاءاللہ آپ دے جیتے ہیں اور میں نے پہلی کہا ہے کہ جس ان بھی پولنگ ہوگی مینگا پاکستان ریجیکٹ ہوگا ہم اس کے دزار میں ہیں سارے ایک امین اور مینگا پاکستان کو کتنے حمایت کی آفتا ہیں جو کہ آپ کے جیتے ہیں پنگلز پارٹی کے علی امین نے تو مجھے خیال بند چار چھے دیئے لیکن میں رس پناہ کو بتا دوں گا اس کے پچ پان پچاس جو بھی ہیں اس نے بتا دوں گا کہ ہم رس پناہ رہے ہیں کون چلے ہو جا مینگا پاکستان سر یہ ایک چیز مینگا پاکستان شکریہ مینگا پاکستان سیار شکریہ